نمسکر ساتھیو آج ایک نیا روچک معاملہ سامنے آیا ہے دوبائی میں جیاں ساتھیو آبود آبی کا میٹر ہے منگیتر نے لگایا پوروے منگیتر پر چہلیس ہزار درام لوٹانے کا آراب نہیں لوٹانے کا آراب جیاں ساتھیو اور گوٹ نے بھی کیا دیش دیا ہم ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے ویڈیو چالے کے تو لائک کریں شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیں فیس بک پیچ والے پیچ کو فالو کر کے رکھیں تاکہ گل کنٹری سے ریلیٹیڈ آپ کو ہر روز نئی اپٹیٹ ملتی رہے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں اس ویڈیو کا مہن پر بس کیا رہے گا بتاتا ہوں کہ کسی کا پیسہ لے کے اس کو ڈکار جانا پھر بانے باجی بنانا بلکل گلت ہو سکتا ہے اُلٹا بھی پڑ جاتا ہے آپ یہ کتنی بھی سپائی دیں اس ویڈیو میں یہ باتیں میں بتا ہوں گا آپ کو ایک چل میں ہوا کیا کہ ویڈیو کی ایک کوٹ نے فیصلہ سنایا ہے اور فیصلے میں جو باتیں بتائی گئی اس میں کیا تھا کہ ایک مانگیتر ایک لیڈیز تھی ٹھیک ہے اس کا مانگیتر اس کی سگائی دونوں کی ہو چکی تھی کسی ریزن سے پریباری کوئی بھی ریزن رہا ہوگا ان کی وجہ سے ان کی سگائی ٹوٹ چکی تھی ٹھیک ہے تو ٹوٹنے کے پہلے ٹوٹنے کے پہلے ایک آلانکہ ہوتا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو پیسے دینا نے چالیس ہزار درام لڑکے کو دے دی اور اس کے خاتے میں ٹرانسپر کیے تھے اس نے مانگے تھے کہ مجھے کسی بزنس سے ریلیٹیڈ کوئی کام میں لینے پیسے تو اس نے دی دی کہ بھئی اچھلو اپنا مانگیتر ہے شادی ہونے والی یہ کیا دکت ہے پیسے لینے کے بعد میں ان کی کوئی کلہ ہوئی جو مانگنی تھی ٹوٹ چکی تھی مانگنی ٹوٹنے کے بعد جو اس کی مانگیتر تھی کہ اس نے پیسے واپس مانگے تو اس نے مانا کر دیا کہ کس چیز کے پیسے کوئی پیسے نہیں ہے جو اپنا عام لینگلیز میں بول دیتے ہیں کس چیز کے پیسے بھائی وہ پیسے گئے ختم ہو گئے اب اس نے اس پر کر دیا جی مغدما اب مغدما کیا تو میٹر چلا گیا کوڑ میں آپ کو پتا ہے کوڑ میں جب میٹر چلا جاتا ہے تو یہ جوان ہے نا یہ کام کی نہیں ہوتی ہے وہاں تو سبوت ہوتا ہے آنکھوں پھر پٹی بندی ہوتی ہے سبوت دکھاؤ گے تو آپ کا سمادان ہوگا مجھ سے بولنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے سمجھ گئے ایسے تو ہر انسان ہر انسان بھی جو ٹیلی کے سن لگاتے پھر وہاں پہ مانگیتر کی طرف سے ترک رکھا گیا بھئی سگائی سے پہلے میں نے اس کو چالیس جار درام دیئے تھے بینک میں پیسے ڈالے یہ میرے پاس اس کی سلیپ ہے ٹھیک ہے تو اس کو پیسے پلس اس کا بارہ پرتیسط بیاز ٹھیک ہے پرس میری جو مانشک مجھے ٹینسن ہوئی اس کا بھی ان کو پیسہ واپس مجھے مینٹیننس ملنا چاہیے اب لڑکے کی طرف سے وہاں پہ جیرہ کی گئی ان کی وکیل کے دوارہ تو ان کو بتایا گیا کہ میں یہ پیسے انہوں نے کس چیز کے دیئے بتایا اس نے کیا پانا بنایا اس نے یہ بتایا کہ یہ پیسے میں نے ان کو دہج کے لیے دیئے تھے کس کو لڑکے نے لڑکی کو دہج جب ہماری سگاہی ٹوٹ گئی تو اس لڑکی نے وہ پیسے واپس میں نے ان سے پیسے مانگیں کہ بھئی آپانی سگاہی ٹوٹ گئی تو دہج کے چالیس جار درام میں نے تجھے دیئے تھے کس کو بھولا لڑکی کو لڑکے نے تو وہ پیسہ مجھے واپس کرو تو اس نے وہ پیسہ میرے اکاؤنٹ میں اس نے زمہ کر دیا تو یہ پیسہ وہ ہے میں نے اس کو دہج کے روپ میں دیا تھا نہیں کہ اس نے وہ دیا تھے وہ پیسے کی اس نے سلیپ دکھائی اس نے اپنا دماغ لگایا اکشتہ جس کو بولتے ہیں اپنی باسا میں ڈیڑھ شانہ ٹھیک ہے لیکن جب جرہ ہوا بات بیواد ہوا تو اس نے بتایا گیا کہ یہ پیسے میں نے تب دیئے تھے سگائی ہونے سے پہلے جبکہ ہماری سگائی ہوئی تھی اب وغیرہ وغیرہ ان کا جو ڈسٹنس نکل کے سامنے آیا اس کا سارانس یہ تھا کہ لڑکے نے جو یہ بات بتائی کہ یہ پیسے میں نے اس کو دہش کے دیتے اس نے میرے ڈالیتے اس بات کو وہ ثابت نہیں کر سکا کوئی گواہ نہیں ڈلا سکا ٹھیک ہے تو بھئی آپ کو پتا یہ پھر کوٹ میں تو سبو چلتے ہیں تو کوٹ نے فیصلہ سنایا کہ اس کو پورا 40,000 درام پلس پاس پرتیسط بیاد سے پلس اس کا جو کانونی خرچہ کوٹ کا ہے وہ پیسہ پورا لڑکے کو دینا پڑے گا جی ہاں اس کا فیصلہ سنا دیا تو بھئی کہنے کا مطلب یہ ڈیڑھ سانا بنے گا تو نقصان اٹھانا بڑھ سکتا ہے ورنہ 40,000 ادھار دیئے تے لڑکی کو واپس کر دیتا کوٹ تک جانے کا ضرورت ہوتی بیشتی ہوتی اب اس کو 50,000 درام چکانے پڑ گئے تو بلکل ایسی گلتی آپ کو نہیں کرنی ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا لیندن ہو رہا ہے چے آپ لینے والے ہو چے آپ دینے والے ایسی گلتی بلکل نہیں کرنی ہے جو ویوار اس میں صحیح رہنا جروری ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھی جان کریں اگر ساتھ جے ہیں جے بھائی